بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین بونیر سٹیکنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ٹروزر کا جو ڈیزائن میں نے تیار کیا ہے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے تیار کیا ہے یہ یہ ڈیزائن کے پٹیاں وغیرہ کس طرح میں نے کٹنگ کیا ہے اور یہ ٹرائنگل بھی جو تیار کیے ہیں اور پھر اس کے اوپر موٹی بھی لگائے ہیں کتنے کتنے فاصلے پہ یہ لگے ہیں یہ مکمل ویڈیو میں رہیے گا ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کٹنگ اور اس کی سلائے مکمل ٹروزر کا کٹنگ ہم نے کر لی ہے اور نیچے چار انچی کا ڈیزائن ہم نے تیار کرنا ہے تو سالے انچے چھوڑ کے باقی ہم نے جتنی لبائی تھی ہم نے ٹروزر تیار کر لی ہے یہ دیکھیں کٹنگ کرنی ہے تقریباً دو انچ سے سوتر زیادہ ہی ہوگئی یعنی کہ سوا کو دو انچ کی یہ سیدھی صدہ ہم نے نشان لگا لی ہے اور اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ تقریباً پانچ چھے پٹیاں تقریباً کٹنگ کر لینا ہے یہ ہے تقریباً تیس باتیس انچی لمبائی ان کی پٹیوں کی تو یہ تقریباً ہمیں یہ تین چار یعنی کہ چار پانچ گھرس کے چاہیے اور یہ اخبار کا پیس بھی لیں گے یہ ہمیں دو انچ تیار کرنے تو ہم نے اخبار کا پیس جو ہے تین انچ کا نشان لگا کے یہ تین انچ کا ہم نے کٹنگ کرنے اور یہ ڈبل پیس ہے انیس انچ اس کی لمبائی ہوگی جو پانچے پہ آئے گی پانچہ تقریباً ہم نے سولہ انچ تیار ہونا ہے تو ہم نے تقریباً ڈیڈین انچ زیادہ رکھا ہے یہ دو پیس ہم نے کٹنگ کی ہے اور اس کو برابر رہا کے ہم نے درمیان میں فولڈ کر دینا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ناہن کی مدد سے یہ فولڈ ہو گیا ہے اور یہ ہم نے کٹنگ کرنا ہے ڈائیڈائی انچ کا ٹرائی اینگل یعنی کہ بلکل مربع فوٹ یہ پیس کٹنگ کرنے کے لئے پہلے سیدھا نشان لگایا اور پھر ڈائیڈائی انچ کے نشان لگانے ہم نے یہ اسی طرح ہی ڈائیڈائی انچ کے کافی سارے نشان لگائیں گے اور یہ کپڑا جو میں ہم نے بچھائی ہے چار حصوں میں یہ بچھا ہوا ہے اور یہ چار چار پیس کٹھے ہی کٹنگ ہو جائیں گے یہ تقریباً ایک دو تین چار اور ایک اور ہم کٹنگ کر لیں گے پانچ یہ تقریباً بیس ہم نے یہ مربع فوٹ ڈائیڈائی انچ کے یہ پٹیاں کٹنگ کر لئے ہیں ٹرائی اینگل کے لئے اور یہ پہنچے کے لئے ہم نے پیس سیدھا کر لیا ہے جو بلکل سیدھا ہے درمیان میں بھی یہ بھی تقریباً اٹھارہ انچ کے یہ پیس لمبائی میں اور پانچ پانچ انچ کا یہ چڑائی میں ہم نے دو پیس کٹنگ کر لینے جو نیچے پہنچے پہ آئیں گے جو دو انچ تیار ہوگا یہ تقریباً دو دو انچ کی پٹیاں ہم نے فیوزنگ پیپر کی کٹنگ کر لیا ہے جو ٹروزر کے نیچے والے حصے پہ فیوزنگ ہوگی جو سائٹ کی سلائی کے بعد ہوگی اور یہ باقی ساری چیزیں ہم نے کٹنگ کر لیا اور چلیں گے سلائی کی طرف ہم نے جو سوا دو دو انچ کی یہ پٹیاں کٹنگ کی اس کو اس طرح فولڈ کریں گے یہ دبل کر کے تقریباً آدھی کو انچ کی ہم نے یہ فولڈ کر کے کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ آپس میں ملا لینا ہے یہ پٹی بنانی ہے تقریباً آدھی کو انچ کی اس کی ایک طرف کی سلائی دونوں کناروں کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے یہ اس طرح نہ لگے تو اس طریقے ساتھ پہلے بٹھا لیں اور پھر سلائی کر لیں ویسے ہم تو اسی طرح ہی آسانی سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے آسانی سے یہ آدھی انچ کی پٹی تیار ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک طرف کی سلائی لگ گئی اور دوسری طرف بھی کنارے کی سلائی لگ جائے گئی اور یہ سلائی دونوں طرف لگی ہے یہ پٹی ہیں جتنی بھی ہے سب کو اسی طرح ہی ہم نے تیار کرنا ہے یہ پانچ کو گاز تقریبا ہم نے تیار کرنی ہے جو ہمارے دونوں پہنچے کے دونوں ٹروز روپے آ جائے گی اور یہ ہم نے یہ دیکھیں تین چار پٹیاں ہم نے کٹھی کٹنگ کر لی ہے اور یہ تقریبا تین انچ کا ہے تو ہم نے یہ دو پٹیاں کٹھی کر کے ان کو دو دو کر کے ہم نے کٹنگ کرتے ہیں انہیں تین انچ کی یہ اخبار کا پیس ہے تین انچ کا تو اس کی حساب سے ہم نے یہ ساری کٹنگ کر لینی ہے جتنی بھی یہ پٹیاں ہم نے کی ہے سب اسی طرح ہی کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے ہی کٹنگ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساری کٹنگ ہم نے کر دی ہے اور ان کو ہم نے یہ درمیان میں ہم نے لگانا ہے تو یہ اخبار پر نشان اگر نظر نہیں آرہا تو ہم نے اس کو مارکل کے ساتھ نشان لگائیں گے درمیان میں سکیل کے ساتھ یہ تاکہ ادھر ادھر صلاحی نہ ہو درمیان میں یہ صلاحی لگنی چاہیے پٹیاں کو لگاتے ہوئے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے پٹیاں ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے درمیان میں صلاحی لگانی ہے کوئی سائیڈوں پہ اب بھی صلاحی نہیں لگانی پہلے درمیان میں بلکل برابر کی رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ملا کے لگانی ہے یہ پٹیاں یہ آپ دیکھ لیں کس طرح یہ پٹیاں لگانی ہیں یہ یہ ہاتھ میں میں نے کافی ساری پکڑ دیا اور ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں میں نے کلوز کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح ساتھ ساتھ ملانی ہے یہ یہ آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ سلائیہ لگ کے ایک ڈیزائن بہت آسان طریقے سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں پٹیاں بلکل برابر کی لگتے ہوئے یہ پورے پونچے پہ اسی طرح یہ دیکھیں ساری لگ گئی ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر دبل سلائی لگائیں گے جو سلائی لگائی ہے اس کے اوپر پھر دوبارہ سلائی کیونکہ یہ پھر بعد میں یہ ٹوٹے نہ دا گا دو سلائییں لگ جائیں گے تو پھر ٹوٹے گا نہیں اب ان کو ہم نے ایک کو ہم نے فورڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سلائی لگائیں گے دوسرے کے ساتھ بلکل برابر اوپر رکھ لینا اور ایک کو چھوڑ دینا دوسری طرف اور پھر دوبارہ پھر یہ دیکھیں کس طریقے سے میں دیزائن کو منا رہا ہوں ایک کو بائی نکالتے جانا ہے کیونکہ یہ دوسری طرف جائے گی اور ایک جونسہ بلکل جو پٹی شروع کی ہے اسی کے اوپر رکھ کے بلکل برابر کی سلائی لگاتے جانا ہے اور یہ سلائی ہم لگا رہے ہیں آدھی انچ کی اخبار کے اوپر ہی رہی ہے سلائی لگ رہی ہے بلکل ہم نے جو تین انچ کا اخبار کیا ہے تو اس کے برابر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے دیکھیں کس طرح میں اس کو فولڈ کرتے جاتا ہوں ایک کو باہر نکال دینا ہے اور دوسری کو فولڈ کر کے اوپر لگ دینا ہے اب جو باہر نکالی ہوئی تو یہ دوسری طرف لگتی جائیں گی جیسے اس طرف لگی ہے ویسے ہی اس طرف ایک طرف کی تو پہلے ہی لگ گئی تھی یہ دوسری جو باہر نکالتے گی ہیں وہ اس طرف لگتی جائے گی آپس میں ملاتے جانا ہے یہ پٹیوں کو یہ دیکھیں اور درمیان میں ہم نے ڈبل سلائل لگائی ہوئی ہے تو اس میں انشاءاللہ دھگا بھی نہیں ٹوٹے گا کافی مضبوط کام ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح یہ ڈیزائن دیکھیں کتنے آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن بہت بسند آئے گا اور بہت آسان طریقے سے بن جائے گا اور یہ ڈیزائن جو ان سے بازو کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں یہ تقریباً تین انچ کا وہ تیار ہو گیا پانچ کی انچ کا نیچے پونچے کا پیس ہم نے لیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے سیدھی طرف سے لگانا ہے اخبار بھی نیچے کی طرف ہے اس کو سیدھی طرف سے ہم نے جو سلائی لگائی ہے اس کے اندر ہی سلائی لگانی ہے یعنی کہ ڈیزائن کی طرف سلائی باہر شو نہیں ہوگی جو پہلے لگی ہوگی ہم نے سلائی لگا لیا اور اخبار کا پیس اندر سے نکال لیں گے اور یہ جب سلائی لگی ہے تو وہ پیس آسانی سے نکل جاتا ہے اور پیس کو پوری طرف باہر کی طرف نکال کے یہ اوپر ہم نے پھر فورڈ کر کے اس کو سلائی لگاتے ہیں جانا ہے اور نیچے جون سے دو انچ پیس تیار ہوئے پانچ انچ ہم نے کٹنگ کیا تھا دو دو انچ اوپر نیچے اور ایک انچ دبا نیچے بھی آدھا انچ نیچے آدھا انچ اوپر یعنی کہ یہ پورا ٹوٹل دو انچ تیار ہو رہا ہے دو انچ اس طرح تیار کرنا ہو تو پھر ایک انچ ایکسرا ہونا چاہیے دو دو چار اور ایک پانچ یہ ہمارا پونچہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ پونچے تک کا ڈیزائن ہمارا ہوا ہے مکمل یہ ٹرائنگل ہم تیار کریں گے کتنے آسان طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ سلال فورڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ سلائی کرتے جائیں گے یہ اگر کسی سے اس طرح سلائی نہ لگے تو وہ اس طریقے ساتھ پہلے بٹھا لے اور پھر کر لے میں ویسے اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی کام کر میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بھی اسی طرح بتاؤں کہ جس طرح ہم کام کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح ایک دو مرتبہ کریں گے تو تیسری مرتبہ خود با خود ہونا شروع ہو جاتا ہے کام یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہوتے بس ذہن میں بٹھا لے کہ یہ کام کرنے تو وہ کام ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ٹرائنگل بھی ہو گئے ہیں ان کو لگ لگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی ہم لگائیں گے پہلے ہم ڈیزائن جو یہ دیکھے بنایا تھا اس کو ہم نے پہنچے کے ساتھ لگا رہا ہے یہ دیکھے ہم نے فیوزنگ نیچے کی طرف کر لی ہے تو اس کو ہم نے یہ سلائی کے باہر باہر سلائی لگنی ہے اندر نہیں لگنی سلائی یعنی کہ باہر نیچے ہو ہونی چاہیے یہ سلائی جو پہلے لگی ہوئی ہے وہ اندر کی طرف آنی چاہیے یہاں بلکل اوپر ہونی چاہیے یہ بلکل ساتھ ساتھ سلائی کے میں لگاتا جا رہا ہوں یہ ٹروزر کے ساتھ دیزائن کو ساتھ لگاتے ہوئے یہ اندر کی سلائی لگ گئی ہے یہ دیکھیں کس طرح اور یہ اخبار بھی سارا اتارتے جائیں گے سارا ہی اور اس کے اوپر کنارے کے سلائی بھی لگا لی نہیں ہے جو ٹروزر کے اوپر لگے گی یہ دیکھیں اخبار ہم نے اتار لی ہے یہ اور یہ ہم نے اوپر کی سلائی بھی لگا لی ہے تو ہم نے اب یہ ٹرائنگل لگانے ہے تو یہ جو ہم نے یہ دیکھیں ڈیر 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 انچ کا بچا ہے یہ آدھا انچ کیونکہ دباہ اندر چلا گیا دو انچ کا ہم نے کیا تھا آدھا انچ اندر دباہ چلا گیا باقی ڈیر ڈیر انچ جو بچا ہے اس کے برابر رکھتے ہوئے یہ ٹرائنگل ہم نے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں بلکل پیر پیر کے سلائی زیادہ دباہ نہیں لینا یہاں پہ جو ہم نے ٹرائنگل اپس میں بناتے ہوئے سلائی لگائی تھی اس کے اوپر ہی تقریبا لگانی ہے یہ دیکھیں اسی طرح جوئن کرتے جا رہے ہیں یہ تقریبا ڈیر ڈیر انچ کے فاصلے پر یہ لگ رہے ہیں یہ یہ بے سیدھی طرف ہم لگا رہے ہیں یہ اس کا دباہ کس طرح اندر ہوگا وہ بھی دیکھئے گا یہ دباہ جو باہر نظر آ رہے ہیں بہت آسان طریقے سے میں آپ کے وقت بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے لگے یہ دباہ کو ہم یہ دیکھیں کس طرح فورڈ کی ہے اس کو پیر پیر کی جو سلائی نظر آ رہی ہے اس کو لگاتے ہوئے ٹرائنگل کو ٹروزر کے اوپر اسی سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے اور پیر پیر کا ہی دباہ لینا ہے اس کا دباہ اسی دباہ کے اندر ہی ہوتے ہوئے اندر کی طرف چلا جائے گا اور باہر ہو جائے گا بلکل صاف آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں بلکل ہو گیا صاف دباہ ہو گیا اندر اس کے اوپر کنارے کی سلائی بھی لگا دیں گے یہ ٹروزر کے اوپر لگانا ہے نیچے ٹرائنگل کی طرف یہ سلائی نہیں لگے گی یہ میں نے ٹروزر کا دیزائن جو مکمل کا لیا آپ کے سامنے ہے ٹرائنگل بھی دیکھیں کس طرح گم طریقے سے لگا دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے اوپر موٹی جو یہ دیکھیں کس طرح لگیں گے یہ کونوں کے اوپر یہ بٹھا بٹھا کے جو میں نے یہ دوسرے پونچے کے اوپر لگا لیے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح لگے ہیں یہ ٹرائنگل جو انسا ہے وہ بھی بیٹھ گیا ہے اور یہ موٹی بھی اس کو لگ گئے ہیں سب کے اوپر یہ دیکھیں یہ ٹروزر کا ڈیزائن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح یہ تیار ہوگا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ